اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں جی تو عید قریب آنے والی ہے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عید سے پہلے کرنی ہوتے ہیں جو عید والے دین اور عید کے بعد کام آتے ہیں اکثر آپ کو پتہ ہے کہ عید بہت بیزی گزرتی ہے لیڈیز کی خاص طور پر تو میں نے سوچا کہ میں یہ کام کمپلیٹ کروں آگے پیچھے بھی کرتے ہیں مطلب جو عیدیں گزری ہیں ان پر بھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمیں عادت ہے ہماری ویلاغنگ ہے ویلاغنگ کی دنیا ہے تو ہمیں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جی ویلاغ کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں اس وینڈو کے پاس کھڑی ہوں ایکچلی ہماری لائٹنا اکثر لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے گرمی کی وجہ سے لیکن یہاں اتنی زبدست ہوا چل رہی ہے میں وینڈو سائٹ پہ کرتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ لیں اور محسوس بھی کریں تو یہ دیکھیں جی بہت ہی یہاں پہ آپ دیکھیں وہ سامنے وہ دیکھیں وہ سارا ہوا اتنی تھنڈی ہوا ہے نا بہت مزا آ رہا ہے بہت ہی زبدست موسم بن گیا ہے کل تو ایک دم سے ہوا بنتھی لیکن آج جو ہوا ہے نا بہت کھلے دل سے چل رہی ہے تو آپ بھی کھلے دل کا اظہار کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اچھا جی آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میرے اور تصور کے بیچ میں شرط لگی ہے کہ کس کے ٹو لیک سبسکرائبر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے پلیز 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 ضرور سبسکرائب کر دینا ہے تو ویلاگ کی جانب بڑھتے ہیں ویلاگ میں میں آپ لوگوں کو کافی ٹیپس دینے لگی ہوں تو آپ لوگوں سے بھی کافی کچھ سکھوں گی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں نے جو ساری تیاری کیا وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی کیونکہ یہ مثالیں اکثر اتنی یوز ہوتے ہیں اتنی یوز ہوتے ہیں بعد میں بہت مشکل ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں بکھر بھی بہت زیادہ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کام کو سمیٹیں گے اور کس طرح سمیٹیں گے آپ لوگ بلاگ میں چل کے دیکھئے گا جی تو صبح صبح کا ٹائم ہے بچے سوئے ہوئے ہیں اور سور باہر پیٹھنے ہیں ان کو دیکھتے ہیں میں نے ناشتہ ریڈی کر دی ہے اور ناشتہ ریڈی کرنے کے بعد آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں اٹھو زوریز اٹھو شونا بیبی یہ دیکھیں جی شرٹ اتار کے سوئے ہوئے ہیں اٹھو جی اور ایک بیبو یہ لیٹا یہ دیکھیں جی یہ ہے ننا منا بیبی چھوٹے چھوٹے بیبی اٹھو بیبی اس کو جی صرف دودھ پسند ہے کھانا پینا کچھ نہیں پسند دودھ پسند ہے اور ایپل پسند ہے ایپل ڈیڈو ایپل ڈیڈو یہ پسینہ یا کے پانی ہے پسینہ گرمی ہے گرمی گرمی میں نے دو ایک کام آپ کے لیے رکھا آپ کو ساری گاڑی میں دو یہ جو پہر ہے نا یہ آپ نے دونیا یہ میں نے دونیا یہ پانی پانی کر دیئے اس کے بعد بھی ابھی کوئی دھوننے والی چیز رہتی ہے بہت کچھ آپ کو بھی دھوننا ہے نہیں مجھے آپ دھو دے یا دھو دے کوئی حرق نہیں گاڑی کا ٹائر دھو دھون نہیں یہ آپ صبح صبح واپ کے بہاں میں گاڑی دھو رہے ہو اچھا جلدی کرو ناشتہ بنگی ہے جی تو اید کو دو سے تین دن رہ گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ بھی اس سے پہلے پہلے کافی سارے کام ہیں جو ایسے کرنے ضروری ہیں تو میں میں نے یہ سوچا کہ آپ کو کچھ ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ اگر کسی کوئی کسی کے مائنڈ سے نکل گیا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی ڈیلی کا کام ہے اس زرہ اس کی ڈیپلی صفائی کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے دودھ بوائل ہوتا ہے ناشتہ بنتا ہے پڑاکے بنتا ہی ہیں کی تو کافی ہو جاتا ہے تو اس لیے میں اس کو ایسے کر کے ایسے رب کر کے ذرا یہ سوفٹ سا ہے اتنا نہیں ہے تو اس سے ساف کر لیتی ہو اب اس کے اوپر یہ مارتے ہیں مارتے ہیں جی تو یہ ناشتے کے بعد اب میں کیچن کی صفائی کر رہی ہوں تو یہ ہر کھانے کے بعد ایسی ہی کیچن ہوتے ہیں کیچن بکھر جاتے ہیں پھر اس کے بعد سمیٹ دیتے ہیں تو جی بھی ہو رہی ہے کیچن کی صفائی کچھ چیز کی مڈیپلی اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ اید پہ ٹھائمی نہیں ملنا تو اچھی طرح ساف ہو جائیں ہر بھل کے چوتھے دین اس کو اسی طرح ساف کر دیتی ہوں ڈرائی ایک ہاتھ میں کپڑے اور ایک ہاتھ میں تھوڑا سا ڈیل ہے تاکہ جو داغ مزارہ ہوتے ہیں وہ اتر جائیں تو میں اس کو ساف کر لیتی ہوں کیچن ساف ہو گیا اور آپ دوس کے بعد میں جو سب سے ضروری کام کرنے لگی ہوں یہاں پہ ہے میرے پاس یہ مکھن بنانا ہے میں نے اس کے لیے یہ ہے میں نے اس کو رات کو نکال کے رکھ دیا تھا آپ نے دیکھیں یہ جمع ہوئے اس کو میں اس طرح کرتی ہوں یہ یہ ڈول موما برطن ہے اس میں ڈال دیتی ہوں یعنی گہرا برطن لینا ہے یہ اوپر کے سارا میں اس کے اندر ڈال لوں گی اور پھر اس کے بعد اس میں سے مکھن نکال لیں گی میں برف کو ڈال لی ہے برف یہ پانی ڈنڈا ہو رہا ہے ہاں جی اس کے بعد میں یہ کروں گی یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ جندی جیسے پکھر نکال لائے گا تو دو سے تین دن اب اس کے اوپر ڈال لیں گے تھنڈا پانی تعمل لیں گو موانک رہا ہے ای�ن ڈال لیں گو ایت Belgian ایت One ایت Une مکھن بھی میں نے نکال لیا اور کافی سانا نکالا ہے یہ میرا چل جے گا تقریباً دو ہفتے دو اڑھائی ہفتے اگر میں کوئی تڑکا وغیرہ مکھن کا لگاتی ہوں پھر تو تھوڑا چلے گا اگر صرف پراتھا پہ ہی ہوتا ہے تو یہ پھر زیادہ چلے گا اب جی یہ کام تو میرا ہو گیا صبح صبح آئی اب نیکس جو کام ہے وہ یہاں پر میں نے مثالے رکھے ہیں اور مثالوں کی علاوہ میں نے کرنا ہے کیا کہتے ہیں اسے اڈریک لیسن اور پیاز بھی میں چھل کے رکھوں گی پیاز ایسے چھلوں گی کہ ان کو صرف اوپر سے چھل کا اتھار دوں گی کیونکہ اید والے دن ہی اتنا رش ہوتا ہے کچھن میں اتنا رش ہوتا ہے پھر پیاز وغیرہ چھل لیں اور ان کا کچھرا ہو جاتا ہے لسن چھلتے ہیں تو میں لسن چھل کے پیسنا نہیں ہے آپ لوگوں نے بھی پیسنا نہیں ہے ایک جار میں ڈال کر رکھنے لسن چھل کے اس سے پہلے میں ان کو صاف کروں گی اور ان کو پہلے دھوپ لگوانی ہے تاکہ ان کے اندر جو نمی ہے نا وہ خوشک ہو جائے اور یہ ڈرائی ہو جائیں ڈرائی ہونے کے بعد یہ کیا ہوگا کہ اچھی طرح باریک ہو جائے گا پیسا جائے گا پاؤڈر بن جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا یہ کام میں باہر لے جاتی ہوں اور ان کو پیس لیتی ہوں ہاں جی تو ہم ریڈی ہو چکے ہیں شہری اور میں اب بتا نہیں بابا جان ہمیں لے کے جاتے ہیں یا نہیں آپ نے سلام کیے سب کو سلام دے اسلام علیکم چلیں بھئی آجیں میں پاپا سے پچھے پاپا کہنے لے جاتا ہوں چلو لیے پہنو شوو ایسے اُڑٹے پہنو شہری نے نیا شووز لیا تھا وہ بھی کبھی نہیں اس نے پہنا وہ بچارہ یاد کرتے شہری میرا کی دھر ہے ہمیں ہمیں دا 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 جو یہ جو ہم نے شوپنگ کی ہے گروش شوپنگ ہے اس کو لگانا ہے ہم نے اپنی جو گا پہ تو یہ جو دالیں ہیں ہمیں جارز لے آئی ہوں ان کے اندر ڈال دیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں یہ دل پکھا ہے یہ ثابت مسر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دل چاوک سے کھائی جاتے ہیں تو میں یہ دل پکھاتی ہوں تو یہ 1.5 kg کے پیکٹ اور یہ ہی سمال لیا ہے اور ہمارا اس کا ہی اچھا خاصا مل بن گیا تھا یہ دکھا دیں ساری دل پکھا ہے یہ دل پکھا ہے یہ ہے ثابت مسر یہ چنے سفید چنے اور یہاں پہ ہے چنے کی دال یہ شامی کباب وغیرہ بنانے کے لئے لیے یہ سالن بنائیں گے لیکن سالن اتنا نہیں پسند کیا جاتا ہے شامی کباب بنائیں گے بلیک چنے الائچیا چائے کے لئے یا کئی کھیر وغیرہ بنانی ہے نیشنل کیچپ ہے سمپل والا بچوں کے لئے اور یہ چیلی گارلک ہے یہ والا بڑے یوز کریں گے اور یہ ہے شنگریلا کا مل ہے یہ سرک مرچ پاودر ہے تیز والی جس کا کلر تیز ہوتا ہے وہ یہ کچوری میں تھی ہے پتے ہیں پاودر نہیں ہے یہ میں نے لئی ہے شیر خورمہ اس دفعہ میرا موڑ ہے کہ یہ بناوں گی شیر خورمہ تو یہ دو پیکٹ لئی ہیں اور اس کے علاوہ کالی مرچے ہیں یہ پیسنی ہے پاودر نہیں لیا پاودر جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے اس میں اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ سالٹ ہے دو پیکٹ ہے سالٹ کے دانے دار جو نمک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے میرے پاس پانچ جو ہیں سبزی کیوبز ہیں یہ سبزی کا سالٹ اکثر بنتا ہے تو اس میں ٹیسٹ ڈویلس کرنے کے لئے اچھا ٹیسٹ دینے کے لئے اور یہ پلاو کیوبز بھی ہیں میرے پاس تو بس یہی سمان ہم نے لیا ہے اور اس کا بل آپ کو بتایا ہے کہ اچھا خاصا بن گیا تھا تھری تھاؤزنڈ سے اوپر بنائے تو اب میں ان کو ڈبوں میں ڈال دیتی ہوں جو چیزیں رکھنی ہیں اور جو چیزیں ایسی رکھنی ہے وہ میں اسی طرح ڈبے سمیت جیسے یہ ہے اس کو میں چھوٹے جار میں ڈالوں گی تاکہ اکثر ہوتا ہے سپریڈ کرنا پڑتا ہے یہ ویسی پڑی رہ گی جتنا ضرورت ہوگی میں جار میں ڈال لیا کروں گی ایک ہی دفعہ نہیں نکالوں گی کیونکہ جو اس کی تھیلی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمی نہیں آتی اس کو میں اچھی طرح ٹائٹ کر دوں گی بعد میں بند کر دوں گی تو وہ میں حفوز رہ گا لیکن یہ والے میں نکال کے ڈال دیتی ہوں اب باری ہے یہ جو ہم نے شاپنگ کی ہے گروس کی شاپنگ ہے اس کو لگانا ہے تو یہ جو ڈالیں ہیں ان کے لئے یہ میں جارز لے آئی ہوں ان کے اندر ڈال دیتے ہیں ثابت مسر یہ چنے سفید چنے اور یہاں پہ ہے چنے کی ڈال یہ شامی کباب وغیرہ بنانے کے لئے لیے یہ سالن بنائیں گے لیکن سالہ نکتہ نہیں پسند کیا جاتا ہے شامی کباب بنائیں گے بلیک چنے الائچیا چائے کے لئے یا کئی کھیر وغیرہ بنانی ہے نیشنل کیچپ ہے سیمپل والا بچوں کے لئے اور یہ چیلی گارلک ہے یہ والا بڑے یوز کریں گے اور یہ ہے شنگریلا کا ملہ ہے یہ سرک مرچ پاودر ہے تیز والی جس کا کلر تیز ہوتا ہے وہ یہ کسوری میں تھی ہے پتے ہیں پاودر نہیں ہیں یہ میں نے لیا ہے شیر خورمہ اس دفعہ میرا موڈ ہے کہ یہ بناؤں گی شیر خورمہ تو یہ دو پیکٹ لیں ہیں اور اس کے علاوہ کالی مرچے ہیں یہ پیسنی ہے پاودر نہیں لیا پاودر جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے اس میں اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ سالٹ ہے دو پیکٹ ہیں سالٹ کے دانے دار جو نمک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہیں میرے پاس پانچ جو ہیں سبزی کیوبز ہیں یہ سبزی کا سالٹ اکثر بنتا ہے تو اس میں ٹیسٹ ڈویلس کرنے کے لیے اچھا ٹیسٹ دینے کے لیے اور یہ پلاو کیوبز بھی ہیں میرے پاس تو بس یہی سامان ہم نے لیا ہے اور اس کا بھی لاکھ کو بتایا ہے کہ اچھا خاصا بن گیا تھا تھری تھاؤوزنڈ سے اوپر بنائے تو اب میں ان کو ڈبوں میں ڈال دیتی ہوں جو چیزیں رکھنی ہیں اور جو چیزیں ایسی رکھنی ہیں جیسے یہ ہے اس کو میں چھوٹے جار میں ڈالوں گی تاکہ اکثر ہوتا ہے سپریڈ کرنا پڑتا ہے سالن کے اوپر تو ہسانی سے نکلا لیا ہے یہ ویسی پڑی رہے گی جتنا ضرورت ہوگی میں جار میں ڈال لیا کروں گی سرخ میرچ ایک ہی دفعہ نہیں نکالوں گی کیونکہ جو اس کی تھیلی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمی نہیں آتی اس کو میں اچھی طرح ٹائٹ کر دوں گی بعد بند کر دوں گی اس کو میں ڈال دے گا لیکن یہ والے میں ڈال دے گا جی تو دپیر کا ٹائم ہو گیا ہے اور کھانے میں میں نے بنایا ہے یہ چکن پاسٹا تو اس کو رکھتے ہیں چھتا کروار رکھیں گے نہیں چھتا دے نہیں چھتا دے گرم میں بہت ہے تو ابھی جی میری رہ گئی تھی میں نے فریج کی سفائی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں نے فریج کی سفائی بھی کرنی ہے تو باقی تو کر لی فریج بند کیا تھا باقی کون سے سفائی بھی ہوتی ہے مطلب اندر سے اندر سے ہاں جی اور آپ باہر سے ساف کرنا ہے سارا تو وہ بھی کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ہمسا دے گا تیار کرنے ہاں جی اس کے اوپر میں پہلے گیلا کپڑا مارتی ہوں تو اس فریج کو ہو گئے ہیں سات سے آٹھ سال ہاں سات آٹھ سال ہو گئے ہاں جی اس سے پہلے ہمارا ایک کولر ہوتا تھا کولر ہماری فریج ہوتی تھی ہمارا ایک کولر ہوتا تھا فریج میں فریج کے طور پر ہم جس کو یوز کرتے تھے ہاں اب تو ہم نے انشاءاللہ ڈبل ڈور فریج لینی ہے ڈبل ڈور انشاءاللہ ہاں 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 تھوڑا رگڑا ہو یہ نہیں یہ نا دودھ بغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ چھٹے پڑتے ہیں کبھی شوہر کم ہو بھی ایسے رگڑ دیں وہ بھی جارہ گورا چھٹا ہو جائے گا ضرور ضرور آپ کو تو کہایا میرے سیف فیشل وغیرہ کروایا کرو آپ کرتی نہیں ہو اتنی دفق ہے آپ اتنے بیزی ہوتے ہونا آپ شوہر کو جوان دکھنا ہے تو اس کی لش پش کیا رگڑا شکرہ کو نہیں یوٹیوب چھوڑے تو آپ میں ہی فارغ ہونا بس میں آئے میرے لو آئے شاہر اتنا بیزی یوٹیوب جو کام کرتا ہے وہ بلدہ بچابہ بہت بیزی ہوتا ہے بتا نہیں سکتے وہ سوشل بندہ رہتا ہی نہیں ہے وہ صرف سوشل میڈیا کا ہوکے رہ جاتا ہے اچھا جی تو یہ ہو رہی ہے میری کمپلیٹ صفائی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بس باہر سے رہتی ہے اس کو میں نے پچھلے دنوں بھی کیا تھا اس لئے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی آج شام کی میرا فیشل کرو گی ہاں جی بالکل انشاء اللہ تعالی وہ کیا کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی کیا زندہ یار زندہ یار وہ یار کون مطلب مطلب دوست زندہ ہے صحبت تو پھر ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ہاں چلتی رہتی ہے آپ کے معاونوں کی مجھے نہیں سمجھاتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو آتی ہوگی ہاں 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 وہ سرچ کر لیں گے گوگل پہ ہاں ہاں ایک کومنٹ بھی آیا ہے ہاں اچھا ہے نا نولیج میں اضافہ ہوتا رہے گا اچھا جی تو گرمی بھی بہت ہوگی ہے اور میں نے جلدی جلدی کام نپٹا لیا سارے بھی تیار کر لکے رکھ لیا اور جو چیزیں میں نے اندر رکھنی تھی وہ بھی رکھ لیا اور گروسری بھی لے آئی تھی اور اس کے لئے باقی چھوٹے چھوٹے کام بھی نمٹا لیا آپ کی باری ہے کھانے کی تو ہم کھانا کھاتے ہیں میں نے جو فاستہ بنایا تھا وہ میں ڈال دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ڈھیروں خیال رکھیں اپنے کھرولوں کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ